پیغمبر اسلام جو عالمین کے لیے رحمت ہیں جنہوں نے دشمن کے پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعا دی کھوڑا کرکٹ پھینکے جانے پر بھی جب وہ مریض ہو گئے تو ان کی آیادت پر رسول پہنچ گئے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا کی اتنا بڑا رحمت للعالمین رسول جب بے نمازیوں کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اس گھر میں آج لگا دوں جس گھر میں بے نمازی بستے ہیں عزیزوں پیغمبر اسلام کسی چیز کا تخاضہ کرے خدا اسے پورا نہ کریے ہو ہی نہیں سکتا آج ہم اور آپ ہر گھر میں چل رہے ہیں لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں عزیزوں ایک جوان اگر اپنے باپ کو اپنی ماں کو آن دکھاتا ہے تو یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اگر ایک جوان اپنے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسہ بن چکا ہے یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک بہن چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی دوسری بہن سے زندگی بھر بات بھی کرنا نہیں چاہتی یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرفتی برداشت نہیں کرتا یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک ماں اپنی چھوٹی بچیوں کو ناچ گانے کے پروگرام میں ڈینس کے پروگرام میں بھیجتی ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے اپنے سٹیٹس میں ڈالتے میں فقد کرتی ہے یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے آج اپنی مرضی سے ایک بچی کو ڈینس کے پروگرام میں بھیج رہی ہو جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اپنی مرضی سے بھی جائے گی یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے میرے عزیزوں نماز کے بعد آیت القرصی کے لیے پانچ منٹ نہیں دیتے اور تین تین گھنٹے کا میچ آرام سے دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک عورت جو خود کو دیندار کہتی ہے مغرب و عیشہ کی نماز چھوڑ کر سی ریال دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھائی اور بہن محبت سے اپنے بچوں کی کہ ہم بھائی بہن مل کر رہے آسانی سے منگنی ہو جاتی ہے پھر دو چار لاکھ روپیے کہیں ایکسٹرا جوڑے کے آفر آتا ہے تو وہ منگنی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے یہ بھائی بہن کی محبت برباد ہو جاتی ہے یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے امیر لوگ مو مانگے جوڑا اور جہیز دیتے ہیں جس کی وجہ سے غریبوں کی لڑکیوں کی عمر پچیس سال تک چلی جاتی ہے ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے مالداروں کے یہاں کھانا بچ جاتا ہے سینکروں کے لوگوں کا کھانا پھینکا جاتا ہے غریبوں کے یہاں دعوت کے لیے پیس نہیں ہوتے دو دو سال شادی رک جاتی ہے یہ خیامت نہیں ہے آج نہیں ہے تو پھر کیا ہے امیر لڑکیوں کی یہاں دس دس بیس بیس چادر اور بان تو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ بان کے کسی بیگ میں رکھے ایک گودام میں ایک اسٹور روم میں ڈال دیتی ہے لیکن ایک غریب لڑکی کے پاس ایک چادر اچھی نہیں ہوتی تو وہ حسین کی مجلس میں بھی نہیں آتی یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے باپ داداؤں کی خدا کے لیے اس جملے پر غور کیجئے میرے عزیدو باپ داداؤں کی برسیوں میں لاکھوں روپیے خرچ ہوتے ہیں لیکن وطن عزیزی میں کتنے ایسے جوان ہیں جن کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عالی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں اس کے اوپر توجہ بھی نہیں ہوتی یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک کی دشمنی میں ایک کا دل جلانے کے لیے ہم پورے گاؤں کی دعوت کرتے ہیں ایک کی محبت میں اس کا گھر بسانے کے لیے اس کی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے یہ آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے خدا کے لیے میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بزرگوں اس آگ سے اپنے آگ کو بچھاؤ نماز جماعت کو اہمیت دو موسیقی موسیقی موسیقی